اسلام علیکم ویورز موشٹ ویلکم تو کومریٹس پیکس بات کریں گے ایسے کینڈیڈیٹس میلز اور فی میلز جو پاکستان ائر فورس میں بھرتی ہونے کے لیے جا رہے ہیں کسی بھی کیٹیگری یا ٹریڈ میں جا رہے ہیں پی ایف این ڈی آئی ایرو ٹریڈ فی میل میڈیکل ایسسٹن یا پھر ایز ایس پورس میں بھرتی ہونے کے لیے جا رہے ہیں ویورز آپ کے لیے ویڈیو مقصود صور پر بنائی گئی ہے ویورز آپ کی جو فائنل سیلیکشن ہوگی وہ آپ کے اکیڈمیک اور انٹیلیجنس ٹیسٹ کی بیس کے اوپر ہوگی تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے نہ کہ صرف ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے بلکہ اچھے مارک سے بھی پاس کرنا ہے کیونکہ کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے آج اس ویڈیو میں ہم انگلیش کی پرپیشن کی بات کریں گے فیزیکس اور بائیو کے حالے سے علیدہ ویڈیو موجود ہیں آپ ان کو بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں تو وہ وقت ضائع کیے بغیر ہم چلتے ہیں اپنے پہلے کوششن کی جانب تو چلیے شروع کرتے ہیں جی تو ویورز ہمارا سب سے پہلا کوششن ہے ای نیور سین سچ اپکچر بی فور ویورز آپ نے انگلیش کے ٹیس کے دران سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فیوچر پاس اور پریزنٹ ٹینس کا پتہ کرنا ہے دوسرے نمبر پر اگر آپ کو ٹینسز نہیں بھی آتے تو آپ نے جو کوششن دیا گیا ہوگا آپ نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر لینا ہے اس سے آپ کو کافی حد تک مدد ملے گی اب یہ جو سب سے پہلا ٹینس ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کوششن ہے یہ پاس ٹینس کا ہے کیونکہ نیور سین سین سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ پاس ٹینس ہے تو ویورز آئی وی یو دے کے ساتھ ہمیشہ ہیو لگتا ہے پاس ٹینس میں دوسرے نمبر پر اگر یہاں پر ہی شی اٹ لکھاؤ تو آپ نے یہاں پر ہیز لگانا ہے یہاں اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے سی ہیو آئی ہیو نیور سین سچ اپکچر بی فور تو اگلے کوششن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں شی ڈیش ان دا سن فور ون آر ویورز ابھی اس میں کہہ رہا ہے کہ وہ ایک گھنٹے سے دھوپ میں بیٹی ہوئی ہے تو ویورز اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ابھی تک کام جاری ہے یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس ہے ویورز پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس وہ ہوتا ہے جو کہ پاسٹ میں شروع کیا گیا ہو لیکن ابھی تک بھی پریزنٹ میں جاری ہے تو ویورز اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے بی شی ہیز بین سٹنگ ان دا سن فور ون آر تو ویورز اگلے کوشن کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں چوز دی کریکٹ سنٹینس تو ویورز آپ نے چوز دی کریکٹ سنٹینس سے اگر آپ کو کوئی کوشن آتا ہے تو آپ نے چاروں سنٹینس کو صرف بولنے سے پتہ کر لینا ہے کہ آپ نے کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے جیسے کہ دو یو لائک گلاس و واتر تو اس میں یہ پوچھ رہا ہے دو مطلب اس وقت ہوتا ہے جب کام کرنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تو وہ ایک ریکویسٹ کر رہا ہے سوال پوچھتا ہے تو یہاں پہ یہ سب سے پہلا سنٹینس ہے یہ غلط ہے ڈو یو لائک نہیں ہوگا دوسری نمبر پہ ہے would you like a glass of water اس میں یہ سنٹینس ہمیں پڑا چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے کیونکہ اس میں ابھی وہ پوچھ رہا ہے کہ ابھی وہ پانی پیے گا یا نہیں پیے گا اس سے یہ پڑا چل جاتا ہے کہ یہ سنٹینس صحیح ہے دوسری تیسے نمبر پہ یہ ہے would you like the glass of water تو اسے دا گلاس یہ غلط ترینس ہے یہ آرٹیکل یہاں پر غلط لگا ہوا ہے یہاں پر آ لگے گا پھر یہ صحیح ہوگا جیسے کہ بی میں کیا گیا ہے تیسے ڈی کو اگر دیکھا جائے تو اس میں دیکھیں ڈو یو لائک دی گلاس و وارٹر تو اس میں پھر وہی دو غلطی ہیں تو یہ بھی صحیح نہیں ہے تو اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے بی ووڈ یو لائک آ گلاس وارٹر تو ویورز امید کرتا ہوں کہ اس کی سمجھ آگئی ہوگی جی تو ویورز ہمارا نیکس کوشن ہے چوز ڈی کریکٹ آنسر بی وز اس میں ہم نے سنٹینس کا پلاہ کرنا ہے کہ کون سا صحیح اور کون سا غلط ہے تو یہ دیکھیں my friend has got a new job my friend has got a new work my friend is got a new work new job my friend did got a new job او اس کا صحیح اور کریکٹ آنسر ہے یہ کیونکہ my friend has got a new job یہ سب سے صحیح لگ رہا ہے پڑھنے میں بھی اس سنٹینس کے حساب سے بھی بیگ اگر بات کی جائے تو یہ دیکھیں my friend has got a new work یہ جو کام ہوتا ہے وہ کیا جاتا ہے work کیا جاتا ہے نہ کہ لیا جاتا ہے تیسے نمبر پر my friend is got is سے مطلب یہ ہے کہ ہے یہ تو present tense میں آ جاتا ہے is اور got یعنی past tense میں یہیں سے غلط ہو گیا اگر d کی بات کی جائے my friend did got a new job تو یہ بھی آپ کو پتا ہوگئے did جو ہوتا ہے وہ not negative sentence میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا صحیح اور correct answer ہے my friend has got a new job تو امید کرتا ہوں اس کی بھی سمجھ آگئے ہوگی تو ویورز ہمارا اگلا question ہے dash it help you in your studies تو ویورز اس میں اب وہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ مدد کرے گی تمہاری studies میں تمہاری پڑھائی میں تو ویورز اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی وہ جو کام ہے ابھی ہوا نہیں ہے ابھی ہونے والا ہے تو اس سے ہمیں یہ پتا چلے گا کہ یہ will اس کا correct answer ہے a is the right answer will it help you in your studies جی تو ویورز ہمارا next question ہے he was seen dash to the school ویورز اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ کون سا اس کو سب سے پہلے ہم اردو میں translate کر لے گا اب یہاں پہ دیکھا ہے کہ لکھا ہے he was seen اس کو ہم نے دیکھا school جاتے ہوئے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ went going gone یا پھر go آئے گا تو یہاں پہ اس کا صحیح correct answer ہوگا وہ ہوگا going کیونکہ یہاں پہ انہوں نے دیکھا ہے اس کو جاتے ہوئے scene اگر یہاں پہ لکھا ہوتا ہے he was went to the school ہوتا ہے لیکن یہاں پہ scene ہے مطلب کہ اس کو جاتے ہوئے دیکھا ہے مطلب بھی وہ جا رہا تھا مطلب کہ going to the school وہ جا رہا ہے بھی تو اس کا going correct answer ہے تو نیکسٹ کوشن ہے the train dash as fast as the bus تو اس میں اب اردو میں اس کو translate کریں اگر ہم اس کا یہ مدد بند ہے کہ train جو ہے وہ تیز ہے کسٹی کی طرح بس کی طرح تیز چلتی ہے تو اس میں اب went running moves یہاں پھر going تو آپ نے یہ دیکھنا ہے went یہاں پر صحیح بھی نہیں پڑھنے بھی بھی صحیح لگ رہا ہے سنٹینس کے حساب سے غلط ہے be running running کیوں نہیں اسمال ہوگا کیونکہ train دوڑتی نہیں ہے بلکہ چلتی ہے تو اس کا صحیح correct answer انصر ہوگا moves ڈیو سنٹینس اس وارننگ جیو صحیح اور جو پہلے دو آپشن میں سی ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ انسپائٹ آف دوسرا انسپائٹ اور ڈبل ایف یہ جو ڈبل ایف ہے یہ آن آف والا یہ سب غلط ہے اوپر والا یہ جو ہے وہ ایک روز بریج انسپائٹ آف وارننگ تو اس کا پڑک آنسر ہے نیکس کورشن ہی مارا چوززا کریکٹ سپیلٹ ورگ تو یہ بھی آپ کو ایک کوشن ہے جس میں آپ کو یا نا سی طرح سے سپیلنگ اس کے لکھنے ہوں گے یہ دیکھیں سب سے پہلا کروکے ڈائل ہے بی پہ کروکے ڈیل ہے سی میں کروکو ڈائل اور ڈی پہ ہے کروکے ڈیلی تو اس میں صحیح اور کریکٹ آنسر ہوگا آپ کو پتا ہوگا وہ سی اس دی کریکٹ آنسر کروکے ڈائل کروکو ڈائل اس دی کریکٹ آنسر ویوز امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی دوسرے نمبر پر چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں کسی بھی اولیس آپ کو کوششن ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ بھی پور سکتے ہیں شکریہ